پہلی بات تو یہ ہے کہ خطب نبوت کے حوالے سے کام کرنا عظمت صحابہ کے حوالے سے کام کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہیں اور اس کے اندر ہمیں مسلک کو نہیں دیکھنا چاہیے آپ نے ہمارے سامنے ہی بینر لگا ہے ڈاکٹر عادل خان صاحب کا رحمت اللہ علیہ علامہ خادم حسین ردوی رحمت اللہ علیہ کیونکہ ہمارے بڑے فرما گئے علامہ علی شیر حیدری رحمت اللہ علیہ فرما کے گئے تھے صحابہ کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے تو ہم نے مسلک کو نہیں دیکھنا ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کام کون کر رہا ہے ہر کام کے اندر رزوی صاحب نے بڑی کوشش کی تب ہم نے قدر نہیں کی علامہ نے ان کو سپورٹ نہیں کیا میں بھی جانتا ہوں آپ بھی جانتے ہیں اور صرف علامہ نے نہیں ہم سب نے ان کو سپورٹ نہیں کیا یہ ہم سب کی ذمہ داری تھی ختم نبوت صرف جماعت وریلویوں کا نہیں ان کا کام یہ جماعت اہل حدیث کا نہیں جماعت دیوبندی کا نہیں یہ ہم سب کا اجتماعی کام ہے اور اس کے لیے ہم سب کو جتنا ہو سکے ہمارے پاس صرف نسبت ہی محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو اگر یہ چھوڑ بیٹھے تو پھر ہمارے پاس کچھ نہیں بچے گا لہذا سارے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ دین کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور دوسری بات ہمارے اس علاقے کے حوالے سے آپ حضرات کے علم میں ہیں کہ یہاں پر بچیوں کا مدرسہ چل رہا ہے اس مسجد کے اندر بچیوں کا مدرسہ چل رہا ہے دراسات کے سبق ہیں ترجمہ و تفسیر کے سبق ہیں امام خریر رحمت اللہ علی نے باب باندھا ہے رضا تل امام النسائی و تعلیم ہنہ کہ امام عورتوں کو تعلیم سکھائیں عورتیں اس امت کا عادہ ہیں ہماری آئندہ نسل نے انہی کی گود کے اندر پرورش پانی ہے ہم آج عورتوں کو روکتے ہیں کہ ان کو تعلیم نہ دی جائیں حالانکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ تھی حضرت ابو سید خضری رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ عورتوں نے شکایت کی یا رسول اللہ مرد ہمارے اوپر غالب آگئے ہیں کوئی ایک دن ہمارے لئے بھی منتخف فرمائے ہمیں بھی تعلیم دیں آپ علیہ السلام نے ایک دن کا وعدہ کیا اور ان کو تعلیم دیں تو عورتوں کو تعلیم دینا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی ہم ان کو تعلیم سے بگا رہے ہیں لہذا ہمیں اپنی بہنوں کو بیٹیوں کو اور ضروری نہیں ہے کہ بچیاں ہی پڑھیں بڑی عمر کی وہ بھی پڑھ سکتی کیونکہ علم حاصل کرنے کے اندر شرم ہے نہیں یہ ہم نے پیدا کی ہے لہذا اس کے لئے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس کے لئے کوشش کریں اور خواتین سے میں گزارش کروں گا چونکہ میری ماں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں اسی حدیث کے اندر ایک لمبہ مضبون آپ علیہ السلام نے ایک لمبی روایت بیان فرمائی ہے لمبی حدیث بیان فرمائی ہے حضرت عبو سید خضر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواتین کو مخاطب کر کے کہ میں نے تمہاری تعداد جہنم میں بہت زیادہ دیکھی عورتیں پریشان ہوئیں غالباً حضرت عم سلیم نے سوال کیا اور آوی کو شک ہے عم سلیم نے یا کسی اور خاتون نے سوال کیا یا رسول اللہ ہم اللہ کا انکار کرتے ہیں شرک کرتے ہیں کہ ہم جہنم میں ہیں جنابی ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں تم خواند کا انکار کرتی ہو تو تعلیم ان کو سکھائی جائے لیکن میری مائیں مہنے بیٹیاں اس بات کا خیال رکھے کہ ہمارے گھر کی ذمہ داری ہم سے نہ چھک جائیں مردوں کی ذمہ داری باہر کی ہے گریلو ذمہ داری خاتون کی ہے تو تعلیم بھی حاصل کریں ساتھ گر کی ذمہ داری بھی پوری کریں خاون کی ذمہ داری بھی پوری کریں وگر نعاب علیہ السلام نے فرمایا میں نے تمہاری تعداد جہنم میں زیادہ دیکھی تو حضرت عمی سلیم نے سوال کیا یا رسول اللہ کیسے بچیں فرمایا صداقہ سے حضرت بلال نے اپنی جولی میں خواتین کے صداقات کو لیا تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم چونکہ سرپرست ہیں خواتین کے ہمیں بچیوں کو تعلیم دینے سے دلوانے سے روکنا نہیں چاہیے ہماری نسل نے ان کی گود کے اندر پر ورش پانی ہے لہذا ان کو تعلیم دلوائی جائے اور آپ کے اس علاقے کے اندر جو ہیں اسباق چل رہے ہیں اور قطب کا جو ہے تمام اسباق وفاق المدارس سے ملحق ہے وہ ہمارے قرد بوانیداز کے اندر مدرسہ چل رہا ہے تو اپنی بچیوں کو بہنوں کو اور سب کسی بھی عمر کی خاتون ہیں سب خواتین پڑھیں اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارے مدارس کو مساجد کو عباد فرمائے ان کو عباد کریں گے اللہ ہمارے گروں کو خود بخود عباد کر دیں گے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے وما علینا اللہ البلاہ المبین موسیقی موسیقی